لوگ شاید جو کہ گزشتہ تیس سال سے پینتیس سال سے صاحب اقتدار رہے وہ شاید اس بات کو فراموش کر گئے ہیں کہ یہ اہد مغلیہ نہیں ہے یہ مغلیہ شہنشاہوں کا دور نہیں ہے فرمان پاس کرنے کا اور فرمان دینے کا اور حکم دینے کا اور ظلِ الٰہی کے وہ دور ختم ہو چکے ہیں ڈکٹیشن لیں گے نہ انتقامی کاروائی کریں گے چئرمان نیب جاستس ریٹائر جاوید اقبال نے واضح کر دیا انصداد بدعنوانی کے عالمی دن پریوان صدر میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں پچانوے عرب کا حساب مانگ لیا تو کیا گستاخی ہو گئی یہ مغلیہ شہنشاہوں کا دور نہیں ہے ظلِ الٰہی کا دور ختم ہو چکا پینتیس سال اقتدار میں رہنے والے بھول جاتے ہیں یہ مغلیہ دور نہیں کرپشن کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا بدعنوانی کی سزا موت ہو گئی تو پاکستان کی آبادی بہت کم ہو جائے گی کالی گھٹائیں تھنڈی ہوائیں شہرِ قائد میں موسم سرما کی پہلی بارش مختلف علاقوں میں بونہ باندی ٹیفنس، کلفٹن، ملیر، زمزمہ تین تلوار، گلچن حدید قیوم آباد میں بادل برس پڑے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ کل سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی بادل برسنے کا امکان محکمہ موسمیات نے نویت سنا دی کوٹم میں بھی مطلع عبر علوت ہلکی بارش کا امکان مزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج کراچی پہنچیں گے کراچی کے لیے میگا منصوبوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعلا مراد علی شاہ سے ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا مزیراعظم، سٹوک بروکرز، سنتکاروں اور تاجر تنظیموں سے مشاورت کریں گے امران خان پارٹی رہنماؤں سے بھی ملیں گے نیو کراچی سوا سینما کے قریب تولیا فیکٹری میں آتے ضد دی فائر بریگیٹ کے عملے نے پانچ گھنٹے کی سر توڑ کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا پاک بہریے کی فائر بریگیٹ نے بھی اندادی کاروائیوں میں حصہ لیا نائنٹی ٹو نیوز بلوچستان کے عوام کی آواز بن گیا خوشک سالی سے متاثرہ گیارہ آزلہ کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کا آغاز ڈی جی پی ڈی ایم میں کہتے ہیں وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کی ہدایت پر امدادی سامان کے چھبیس ٹرک روانہ کر دیئے ہیں امدادی سامان میں خوراک کمبل اور دیگر اشیاء شامل ہیں عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں چیف جیسٹس آف پاکستان میاں ساکیب نسار آج کوئٹا پہنچیں گے سپریم کورڈ کوئٹا ریجسٹری کی نئی امارت کا افتتاح کریں گے چیف جیسٹس سپریم کورڈ کوئٹا ریجسٹری میں آہم مقدمات کی سماعت بھی کریں گے بھارتی خوفیہ ایجنسی رو کے سابق سربراہ اے ایس دولت بھی وزیراعظم پاکستان کے مدہ کہتے ہیں عمران خان کو وقت اور موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ارادوں کو عملی جامع پہنا سکے پرویز مشرف کے بعد عمران خان سے ہم سب سے زیادہ توقع رکھ سکتے ہیں ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اوورسیز پاکستانی پیش پیش بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم میں گزشتہ سال کے نسبت 6.2 فیصد اضافہ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو گزشتہ سال سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے 19 ارب ڈالر کی رقم وصول ہوئی تھی بیرون ملک سے رقم بھیجنے میں بھارتی نمبر ون رہے مقبوزہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشتگردی جاری سری نگر میں قابض فورسز کی نام لہات سرچ آپریشن کی آرمے فائرنگ دو کشمیری نوجوان شہید یہ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی موتن فرانس میں پیلی جیکٹ سہری کا حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج پولس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں 135 افراد زخمی 1000 سے زیادہ مظاہرین زیر حراسر پولس کا لاتھی چارج وارٹر کینن اور مرچوں کے سپریے کا استعمال پیرس میں مظاہرین کی توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کئی گاڑیوں اور درختوں کو آگ لگا دی گئی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو الیکشن سے قبل سعودی اسرائیلی تعلقات قائم کرنے کے خواہاں میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیتن یاہو اگلے برس الیکشن سے پہلے بریک تھرو چاہتے ہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کو تعلقات کی بحالی کی ذمہ داری سواب دی اسرائیل میں انتخابات آئندہ سال نویمبر میں ہوں کے بہرگرد ورسے اور تہذیب کو جاگر کرنے کا میشن کوئٹہ میں واک کا احتمام مختلف یونیورسٹیز اور کالیجز کے طلبہ اور طالبات سمیت کثیر تعداد میں شہریوں کی شرکت واک ہنہ جھیل سے شروع ہو کر بلوچستان اسمبلی کے سامنے اختتام پذیر ہوگی پاک بہریہ آج ہنگور ڈے منا رہی ہے ہنگور ڈے پاک بہریہ کی عبدوز ہنگور کے انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران عظیم کارناموں اور بہادری کی یاد میں منایا جاتا ہے پی این ایس ہنگور نے اکتر کی جنگ میں بھارتی بہریہ کے جہاز خکری کو سمندر برت کیا تھا اور ایکشن اور ٹھل ایک ساتھ رنگ آف پاکستان فریز ٹرائل مقابلے آج لاہور میں ہوں گے امریکہ انگلینڈ اور کینیڈین ریسلرز ایکشن میں نظر آئیں گے خواتین ریسلرز بھی دھوم مچائیں گی ایبنٹ کی تمام تیاریاں مکمل ٹائٹل فائٹ میں پاکستانی نیاد کینیڈین ریسلر بادشاہ خان اپنے عزاز کا دفاع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور دنیا کے سب سے بڑے ٹری سکسٹی ڈگری ورچوال سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تارڈ اس بولٹن میں بات کریں گے وزیراعظم امران خان کے دورہ کراچی کی کراچی کے موسم کی اور ہاکی ورلڈ کپ کا ذکر بھی کریں گے اسے بولٹن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخارے بولٹن کے آغاز میں بات کریں گے کراچی کے موسم کی تو کالی گھٹائیں تھنڈی ہوائیں شہر قائد میں موسم سرما کی پہلی بارش مختلف علاقوں میں بوندہ بانشی نہیں ہوئی ڈیفنس کلفٹن ملیر زمزمہ تین تلوار گلچن حدید قیوم آباد میں بادل برس پڑے کراچی میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے بات کریں گے رمسہ مبین ہمارے ساتھ موجود ہیں رمسہ مبین موسم کیسا ہے شہری کیا کہتے ہیں اور میک بے موسمیات کا کیا کہنا ہے رمسہ سے بھی بات کریں گے کراچی کے موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کالی گھٹائیں چھا گئیں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں شہر قائد میں موسم سرما کی پہلی بارش مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے ڈیفنس کلفٹن ملیر زمزمہ تین تلوار گلچن حدید قیوم آباد میں بادل برس پڑے رمسہ مبین سے ایک بار پھر سے بات کریں گے رمسہ بتائیے گا شہر قائد کا موسم کیا سا ہے شہری کیا سے انجوائی کریں اس موسم کو جی بلکل کراچی میں جہاں راتیں تھنڈی ہو رہی تھی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن کے وقت بھی کتنا سوہارا موسم ہو گیا ہے آسمان سے میگا برس رہا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تیز بارش شروع ہو گئی ہے جو کہ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اگلے بارہ گھنٹے تک جاری رہے گی اور میں سچ بتاؤں تو مجھے بھی سکتے ہیں یہاں پہ بہت مزا آ رہا ہے بلکہ میں تو بولوں گی کہ جو لوگ گھروں میں بیٹے وہ بھی گھنوں سے باہر نکلے اس حسین موسم کا مزا لوٹیں جی جی ٹھیک ہے رمسہ آپ کا بہت شکریہ دسمبر نے شہر قائد کو بھگو دیا ہے ڈیفنس کلفٹن کو یوم آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش نے ہر طرف جلت حل کر دیا ہے مختلف علاقوں میں بارش کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے فیاض بخاری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بارش کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد سی بیو پر پہنچ چکی ہے چان نباب سی بیو کی اپ ڈیٹ لیں گے اور آنے والے دنوں میں کراچی کا موسم کیسا رہے گا جانیں گے چیف میٹ کراچی عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالرشید صاحب آپ سے پہلے بات کریں گے کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش ہے بارشوں کا سلسلہ کتنے دن تک جاری رہے گا درجہ حرارت کے حوالے سے عبدالرشید صاحب بتائیے گا کتنا درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے گر سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالرشید صاحب آپ نے 92 نیوز کو وقت دیا اور بتایا کہ بارش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا